خائر جب بیت اللہ شریف میں جاتا ہے اور جب اس کی کعبہ تلہ پہ پہلی نظر پڑھتی ہے جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے جو بھی دعا مانگے اب یہ بڑا مشکل مدالہ ہوتا ہے کہ اب ایک لمحہ ہے پہلی نظر جب تک آنکھ کھلی رہے تو اس پہلی نظر میں کیا دعا مانگی جائے کیونکہ کعبہ کی جلالت ایسی ہے کہ باز کا تحیبت سے جو یہاں وہ نظر ٹھہر بھی نہیں پاتی تو پہلی نظر سے دعا مانگنی ہے اور پھر دعا بھی زندگی کی وہ مانگے کہ جو زندگی کا اہم ترین مقصد ہے تو مختلف لوگوں نے مختلف دعائیں مانگی کوئی کچھ مانگ لیتا ہے جو کسی کی ضرور تو وہ مانگ لیتا ہے حضرت امام عظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جب حج پہ گئے اور قابت اللہ پہ پہلی نظر پڑی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے اللہ مجھے مستجاب دعوات بنا دے میں جو دعا مانگا کروں تو قبول کر لیا کر مجھے مستجاب دعوات بنا دے تو ایسی دعا مانگی کہ بس پھر ساری زندگی مانگتے رہو وہ قبول ہوگی تو پھر جو جو مانگیں گے وہ وہ بھی قبول ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا مانگی اے اللہ مجھے مستجاب دعوات بنا دے میری دعا یہ ہے کہ میری دعائیں قبول کرنا تو یہ پہلی نظر پہ جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے قابط اللہ کو دیکھنا تباف کرنا حجرِ اسود کو چومنا بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جللہ شانہو جب تجلیات نازل فرماتا ہے رحمتِ دنیا پہ نازل فرماتا ہے تو سب سے پہلی رحمتیں قابط اللہ پہ نازل فرماتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ جو تباف کر رہے ہیں میں نے ان کی مغفت کر دی جو سینِ حرم میں قابط کی طرف مو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں میں ان کی مغفت کر دی اور جو قبلے کی طرف مو کر کے سینِ حرم میں سوئے ہوئے ہیں میں نے ان کی بھی مغفت فرماتے ہیں اللہ اکبر یہ کتنی قرب نوازی ہیں تو میرے حضور نے فرما اس بابرکت گھر سے نفع حاصل کرو یہ گھر دو مرتبہ ڈھا دیا جائے گا اور تیسری مرتبہ آسمان پہ اٹھا لیا جائے گا دو مرتبہ ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ قابط اللہ گرایا جائے گا اور پھر تیسری مرتبہ قیامت کو اللہ تعالی اس کو آسمان پہ اٹھا لے گا تو کہا قبل اس سے کہ یہ گرا دیا جائے قابط اللہ اٹھا لیا جائے فرما یہ بابرکت گھر رحمتیں بانٹ رہا ہے اس سے برپور نفع حاصل کرو اللہ اکبر یہ سعادت برے لمحے اللہ تعالی آپ کو مجھے ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمیں بار بار اپنی تحلیس کی باعدب حاضری نصیب کرے حج کی بہت ساری قسمیں بیان کی گئی ہیں مختلف نقات مقرر کیے گئے ہیں کہ ذو الحلیفہ سے احرام باندھ لیا جائے یا لم لم سے احرام باندھ لیا جائے اور بیرے علی سے احرام باندھ لیا جائے تو مختلف مقامات ہیں لیکن سب سے اشرف کون سے جگہ ہے یہ آپ کے دل میں بھی رشق پیدا ہوگا میں نے بچپن میں جب بھی یہ حدیث پڑھی تھی اس وقت سے میرے دل میں آرزو ہے اور میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا بھی اس نے مجھے بتایا کہ میں وہاں سے احرام باندھ کے آیا ہوں تو سب سے یہ آپ سب کی آرزو ہوگی اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہم کو یہ لمحے نصیب کرے سنو رسول اللہ کا فرمان جس نے جو ہے وہ حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا کہاں سے من المسجد الاقصہ مسجد اقصہ سے الہا المسجد الحرام وہاں سے اللہ کے ایک حرم سے احرام باندھا اور عمرہ حج آکے کیا مسجد حرام میں اس کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہوگئے جو بعد میں کرے گا وہ بھی معاف ہوگئے تو یہ آرزو کس کی نہیں ہے کہ یہاں سے فلسطین جائیں مسجد اقصہ کے سہن میں احرام باندھے اور وہاں مکہ تل مکرمہ جائیں یہاں ائرپورٹ سے احرام باندھے جاتے ہیں پھر مسجد اقصہ سے احرام باندھے تو سب سے افضل تو یہ دعا کرو میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اور مجھے کام از کام ایک عمرہ اور ایک حج ایسا نصیب کر دے دل سے دعا کرنی ہے اور اس دعا میں صرف حج عمرے کی دعا نہیں مسجد اقصہ کی جو ہے وہ آزادی اور فلسطینیوں کے لیے بھی دعا ہے اے اللہ ہم سب کو ایک حج عمرہ ایسا ادا کر دے کہ ہم احرام باندھے مسجد اقصہ سے اور کھولے مسجد احرام میں تو یہ ایک ایسا عمرہ ہے ایسا حج ہے جس کا صلح اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا حج کرنے والے کے پچھلے بھی گناہ ماف کر دی جائیں گے جو بعد بھی ہوں گے اللہ ایڈوانس انہیں بھی ماف فرما دے گا